ہیلو فرینز آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیوبلر ڈیزیز آف کڈنی یعنی کہ جو کڈنی ہوتا ہے اس کے اندر ٹیوبلر ڈیزیز کیا ہوتی ہے فیسٹ آف آل ہم یہ بتاتے جلیں کہ جو کڈنی کا یونٹ ہوتا ہے اس کو نیفرون کہتے ہیں یعنی کہ کوئی دس سے بیس لاکھ نیفرون مل کر کڈنی بناتے ہیں اور یہ جو نیفرون ہوتے ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک اس کا گلو میرلل پارٹ ہوتا ہے اور ایک ٹیوبلر پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ٹیوبز ہوتی ہیں اس پارٹ کو ٹیوبلر پارٹ کہتے ہیں اور جو ٹیوبلر پارٹ ہے اگر اس میں کوئی ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے کڈنی کا پرابرم ہا رہا ہے تو اس کو ٹیوبلر ڈیزیز کہتے ہیں فرینز اس میں اس کو ان کو کولیکٹنگ دیکٹ میں کہتے ہیں اور اس میں جو جو پرابرمز ہو سکتے ہیں جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کے نام یہ ایک تو interven начина سیلز کا پرابلم ہو سکتا ہے لیڈل سنڈروم ہو سکتا ہے اور منرلل سنڈروم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سوڈو ہائپو ایلڈو سٹیرونیزم ہو سکتا ہے یعنی کہ ایلڈو سٹیرون جو بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہیراریٹری نیفروجینک ڈائیپٹیز ہوتی ہے یعنی کہ یہ نیفروجینک ڈائیپٹیز جو مروسی طور پر پیشنٹ کو منتقل ہوتی وہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہیراریٹری سینٹرل ڈائیپٹیز انسپیڈیس ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ ڈائیپٹیز انسپیڈیس ہے یہ شگر میں ڈائیپٹیز نہیں ہے یہ جو انہیں بہت زیادہ پشاپ کرنے والے جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ ڈائیپٹیز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہیلیٹری سینڈروم آف انٹی ڈائیرٹک ہارمون سکریشن یہ ہو سکتا ہے اور ہائپو نیٹریمیا ہو سکتا ہے یعنی کہ سوڈیوم کی بلڈ کے اندر کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انٹرکیلیٹڈ سیل جو ہیں ان کے پرابلمز ہو سکتی ہیں سب سے جو اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہے رینل ٹیوبلر ایسیڈ رویسیز جب کیڈنی بلڈ میں سے جو ہے وہ ایسیڈ کو پوری طرح نہیں نکال پتا ہے ٹیوبلر ڈیزیز کی وجہ سے یعنی کہ ٹیوبز کے اندر پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ پیشنٹ کا کسی بھی انسان کا جو ایسیڈ ہوتا ہے جسم کے اندر وہ کیڈنی باہر نکال دینا ہوتا ہے لیکن ٹیوبز کی پرابلم کی وجہ سے وہ ایسیڈ بڈی کے اندر رہتا ہے اور ٹیوبلر ایسیڈ رویسیز ہوتی ہے اور اس کے تین اقسام ہوتی ہیں ہم نے جو پہلی چیزیں ڈسکس کی تھی وہ تو ہیرائیٹری پرابلم یعنی کہ ڈیزیز پیشنٹ کو چل رہی اس کے وجہ سے ہے لیکن جو رینل ٹیوبلر ایسیڈوسیز ہے اس کی وجہ ہاتھ میں سے جو شامل کرتی ہیں وہ ہے کنٹراسٹ میٹیریل کا استعمال جب ہم ایکسیڈ کرتی ہیں تو سمٹم میں کنٹراسٹ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے یا بے ہوشی کی عدویات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں کچھ انٹی بائیٹک بھی یہ کاس کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹاکسک کیمیکلز اگر لیے جا رہے ہیں ایکسیڈنٹلی یا پیشن نے خود لے لیا تو اس کی وجہ سے رینل ٹیوبلر ایسیڈوسیز ہو سکتی ہے ٹیوبز کا پرابلم ہو سکتے ہیں دوستو اگر کسی کا رینل ٹیوبلر ایسیڈوسیز ہے یا ٹیوبلر پرابلم ہے گرنے کی تو اس میں پیشنٹ کا جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے دل کی دڑکن کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ایسیڈ ہے بلڈ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم پیشنٹ کو الکلی اجینٹس دیتے ہیں یعنی کہ ایسیڈ کو کم کرنے کے لیے الکلی دیتے ہیں یعنی کہ اصاص دیتے ہیں اور اس سے بلڈ کے اندر ایسیڈ کی ریشو کم ہو جاتی ہے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں سوڈیم بائیکاربونیٹ پٹاشیم بائیکاربونیٹ سوڈیم سٹریٹ پٹاشیم سٹریٹ یہ والی میڈیسن ہم پیشنٹ کو اگر دیں تو اس کے ایسیڈوسیز کم ہو جاتا ہے اور پھر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو ہم پیشنٹ کو ہیمو ڈیالیسیز کی طرف یا پیٹورین ڈیالیسیز کی طرف لے کر جاتے ہیں ڈیالیسیز سے بھی الکلی ایسیڈ کی ایمپیرنس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور پیشنٹ کے بلڈ کے اندر جو ایسیڈیٹی ہے جو تضابیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوستو جو رینلٹ ایسیڈوسیز ہے وہ پرائیمری ہوتی ہے اور سکینٹری ہوتی ہے جو پرائیمری ہوتی ہے وہ نیہریٹیڈ ہوتی ہے یعنی کہ وہ محلوسی ہوتی ہے پیرنس کی طرف سے جینز میں ہوتی ہے اور جو سکینٹری ہے وہ کسی میڈکیشنز کی وجہ سے یا کسی ڈیس آرڈر کی وجہ سے باد میں ہوتی ہے اور اس کو ٹائپ ون پرائیمری کو ٹائپ ون بھی کہتے ہیں دوستو یہ سیڈیس کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو ضروری تو ہم سپکل میں ایڈبیشن ہونا چاہیے اور اپنے اپنے ٹریٹمنٹ کروانے چاہیے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پھولوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میڈیکل کا نولوجی لینے چاہتے ہیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں